ہماشل پردیس کی تاجہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور سیر جرور کریں بیل آئیکن بھی دوائیں تاکہ ہر خبر کی نوٹیفکیسن آپ کو میرے ہماشل پردیس میں اگامی بیدھان سوات چنابوں میں عام آدمی پارٹی نے 67 بیدھان سوات سیٹوں میں چناب لڑنے کا نرنے لیا ہے پنجاب جیت کے بعد ہماشل میں ہوں کار بھری عام آدمی پارٹی نے ہماشل پردیس کے کانگریس کے پورب ادھیاکس مونیش تھاکور نے تھاما جھاڑو پچیس بسوں تک کانگریس میں جڑے رہنے والے یوبا کانگریس کے پورب ہماشل پردیس ادھیاکس مونیش تھاکور بھی عام آدمی پارٹی میں سامل ہو گئے انہوں نے عام آدمی پارٹی کی سدسیتہ دلی میں لی انہوں نے سیونکت پترکار بارتہ میں کہا ہماشل پردیس کانگریس میں یوباؤں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا سنگٹھن کے لیے پچیس برسوں تک دن رات کارے کرتے رہے پرانتو کانگریس میں یوباؤں کی ہو رہی اندیکھی ابھی ہماشل پردیس میں کئی یوبا نیتہ آم آدمی پارٹی کا دامند تھام سکتے ہیں پترکار بندوں کو نمسکات پہلے ہماشل کے الیکشن انچار ستہندر جین جی مہندر چودری جی اور میرے سامنے بیٹے پترکار بندوں اور میرے ساتھ آئے ہماشل پردیس کے الگل جیلو اور بیدان سباؤں سے میرے یوبا ساتھیوں آج جس طرح سے پورا دیش ایک پریبرتن اور بدلاؤں کی اور جا رہا ہے وہی پریبرتن اور وہی بدلاؤں ہماشل پردیس کے یوبا بھی دیکھنا چاہتے ہیں پردیس کے اندر کیونکہ جس طرح سے کیجریوال جی نے پچھلے لگا تار تین دشکوں سے تین بار دلی پردیس کا پرتی نیتہ ہو گیا کچھ نہ کچھ بات تو رہی ہوگی کہ دلی جو بھارت کی راجدانی ہیں انہوں نے اس پردیس کے اندر لگا تار تیسری بار عربین کیجریوال جی کے ہاتھوں میں کمان سوپی ان کے جو کام ہیں وہ چاہے شکشہ کو لے کر ہے چاہے برشتہ چار کو ختم کرنے کے لیے ہے چاہے عام گھر کے یوباؤں کو عام لوگوں کو سیدھے طور پر سکتہ سے اور ساماجک طور پر اور راجمی طور پر جوڑنا ہے اور سماج کو ایک جاگروپ سماج بنانا ہے اس سے پروابیت ہو کر دلی کے بار جب پنجاب کے اندر انہوں نے لڑی لڑی ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہے جتنے بھی سروے دوسرے جو گراؤن ریالٹی جو الگ الگ چیزیں دکھا رہی تھی پچھلے بار کچھ اور تھا لیکن اس بار ہمیں بھی پنجاب کے اندر سنگٹھن کے طور پر کام کرنے کا موقع ملہ دوسری بچاردار تھے لیکن لگ رہا تھا کہ جس طرح کا جو گصہ وہاں پنجاب کے اندر جنتا کا تھا مجھے لگتا کہ اسی طرح کا گصہ پردیش کے اندر بھی ایک وکلک کے طور پر ہمچال پردیش کی جو یوبہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ آس لگائے بیٹھے ہیں تب ہمچال پردیش کے اندر عام آدمی پارٹی کی جو گتیبیدیاں ہیں راجنیتی گتیبیدیاں شروع ہوگی اور جس طرح سے پچھلے کل جو سہ پر باری ہے ہمچال پردیش کے رتنیش گھپتا جی انہوں نے لائیو ہو کر کہا کہ ہمچال پردیش کے مندی جلہ میں جو برتوان سی ایم ہیں اس کے جلے سے وہ اپنے جو چناؤوی عویان کی شروعات کریں گے تو ہم سب ساتھیوں نے ایک من بنایا ہے کیونکہ بہت سے ایسے ساتھی ہیں آج کچھ چند ساتھیاں پر آیا ہے یہ کوئی میرا بیقتیت نیرنے نہیں ہے نہ ان یوہ ساتھیوں کا نیرنے ہیں یہ پورے ہمچال پردیش کے عام گھروں سے نکلے ہوئے ان یوماؤں کا نیرنے ہیں جس طرح سے میں نے 1998 میں کچھ امید کے ساتھ جس سنگٹھن کو جوائن کیا تھا لیکن آج اس میں بہت سارا بدلہ ہو گیا ہے آج اس سنگٹھن کے اندر میں نہیں کروں گا راشتے نیترے کو کچھ اچھے لوگ بھی ہے انہوں نے اچھے کام بھی کیا ہے اور اچھا آگے بڑھنے کا موقع بھی دیا لیکن جو راجنیتی تانہ شائع اور جو سسٹم میں ایک بورر کی طرح جو آج نیتا بیٹھے ہیں جو عام گھروں سے جو نکلے ہی ہوئے ہیں ان کو آگے نہیں لے جانا دینا چاہتے ہیں اور ہمچال پردیش کے اتیاس میں آپ دیکھو گے ابھی بھی برتوان سمجھے میں ارسک بینانسا باک شیطر ہے اس میں 39 سیٹس ایسی ہے جس میں منتری مکہ منتری یا کسی نیتا کا جو رشتہ ہے اس کو پرچنیتو کرتا ہے اور سنگٹھن کے اندر ایسی راجنیتی تانہ شائع بڑے نیتاؤں کے دبارہ کی جا رہی ہے اگر سنگٹھن دو سنگٹھن ہمچال پردیش کے اندر کانگرس اور بادپا دو سنگٹھن ہیں اگر کانگرس کے لوگ بادپا کی نیتیوں کے بارے میں رن نیتی بنایا تو اچھا ہے لیکن بڑے بڑے نیتاؤں وہاں کیا کہتے ہیں کہ یہ آم گھر سے نکلہ ہوئے یوبا ہے اس کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں جس کا سیدھے طور پر میں ادھاران ہوں ہمارا 25 ورشوں کا سنگرش رہا ہے لیکن ایک امید اور بشواس جو ہم نے آم آدمی پارٹی کے اندر جس طرح سے جو ارزلٹ آ رہے ہیں اور آم گھروں سے جو نکلے ہوئے یوبا ہے ان کو آگے آنے کا موقع مل رہا ہے ہم کوئی کسی سطح کے لیے نہیں آرہے لیکن ایک سماج کے پرتی ہمارا اتر رائشتوہ بنتا ہے اگر بھگوان نے زندگی دی ہے کچھ بدلاؤ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس دیش اور اپنے ہمچال پردیش کے اندر دیں اور میں ستندر جہنگی کو بھی بشواس جلانا چاہوں گا کہ جس طاقت کے ساتھ جو بھی زیمے باری جو بھی روڈ میں پاپ ہمیں ہمچال پردیش کے اندر دیں گے پوری ارسط ویدان سبا اور بارہ جلو کے اندر دن رات جو چھ سات مہینے کا سمائے چناؤ کے لیے نہیں ایک سماج کو بدلنے کے لیے ہم ایک اپنا مہتوپنی یوگدان دینے آئے ہیں جو سیکریفائز ہمارا وہاں رہا اس سے زیادہ طاقت سے ہم آم آدمی پارٹی کی جو نیتیاں ہیں جو ویزن ہے ارمین کیجریوال جی کا جو برشت اچھار کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں جو راجنی تک تانہ شاہی ہے اس کے لیے ہم آج آم آدمی پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں اور میں آپ کو بشوات دلاؤں گا کہ ہزاروں کی تعداد میں جب آپ ہمچال پردیش میں آئیں گے الگ الگ بیدان سبا میں ہمچال پردیش کا جو یوبہ ہے وہ ارمین کیجریوال جی کی نیتیوں سے پربابت ہے اور جلدی سے جلدی ہزاروں کی تعداد میں بہت سارے یوبہ بھی ہم سے چھوڑنے جائیں ابھی منی جی نے ایک بات کہی کہ دوسری پارٹیوں کے اندر بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھے لوگ بچے ہوئے ان سے میں آبان کروں گا آبانی پارٹی میں آجائیں اچھے لوگوں کی وہاں پہ جو رہت نہیں ہاں پہ جو رہت نہیں خراب نہ آئے یہ بھی دھیان رکھے اچھے اچھے آجائیں جو بھی اچھے ہیں آپ بھی بتا دیں جو بھی اچھے ہوگا ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں میں امید بھی کرنا چاہوں گا ہمچال پردیش کے یوبہوں سے اور میں نے ہندوستان کے الگ الگ راجیوں میں بھی کام کیا ہے پرباری کے طور پر چھتیس گھر، اترکھن، ویسٹرن یوپی، ڈلی اور راجستان بہت سارے ایسے یوبہ ہیں جن کی باتچیت مجھ سے بھی ہوتی ہے میندر جی سے بھی ہوتی ہے تو بہت سارے آنے والے سمیہ میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں ہندوستان کے جو اس دیش کو اور الگ الگ پردیشوں میں ایک نئی دیشہ دینا چاہتے ہیں برستہ چار سے سارے دکھی ہے اور یوبہوں کو آگے نہیں آنا دینا چاہتے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی کے اندر وہ ایک امید دکھی ہے کیونکہ جو گراسروٹ لیبل کا جو ورکر ہے اس کی پہنچ سیدھے طور پر نہیں ہوتی ہے اور جس طرح سے لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے اندر ہم وہ امید دیکھ رہے ہیں اسی امید کے ساتھ میں ان نوجوانوں سے بھی آوان کروں گا کہ وہ بھی اپنی جو دیشہ اور دشہ جو بدلاؤ کی جو بیہار اس اندوستان کے اندر عربین کے ریوال جی کے نیترتوں میں بہر ہی ہے اس کے ساتھ جننے کا پریاس کریں میں سبھی ساتھیوں سے ایک نمیدن کروں گا کہ ہمیچل میں جا کر جتنے پتکار بندوں ہیں ایک باری گراہوں کے اوپر خود ہی لوگوں سے مل کے باتچیت کر لیجئے گا ابھی میں تین دن سے ہمیچل میں ہی تھا اور میرے لئے بڑا آشتری جنگ تھا جو ریسپونس تھا بہت زیادہ ریسپونس تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پنجاب میں آخر تک بنتے بنتے جو ہماری لہر بنی تھی وہ وہاں پر آج پہلے دن بن چکی ہے تو میں آپ سے رکھ بیس کروں گا خود جا کے ایک بارے جرور دیکھ لیجئے گا دھنیوات جائیں آپ بتائیں سرمی آپ سر کون آپ راجی کے تھے اس میں جو پربھاری تھی آپ کرنے اپنے آپ کسی یہ یوٹھ کانگریس کے پریزنٹ تھے یوٹھ کانگریس کے پریزنٹ تھے نیشریل جنرل سیٹری تھے یوٹھ کانگریس کے میں نے نائنٹی ایٹ میں اینیس وی جائن کی میں کیمپس کا پریزنٹ رہا دیستیٹ کا رہا پھر سٹیٹ اینیس وی کی ریپرزنٹ ریکشن رہی اس کے بعد میں سٹیٹ یوٹھ کانگریس کا جنرل سیکریٹری رہا پھر انٹرنل آرگینائزیشن کے ہمارے الیکشن ہوئے ہیں اس میں لوگ سبا شیملا کا میں پریزینٹ رہا اس میں اس کے بعد آئیو ایسی بھی سیکریٹری رہا پھر جنرل سیکریٹری رہا اور اس کے بعد میں پردیش یوٹھ کانگریس کا جنرل سیکریٹری بنا اجیکش بنا اور دو ازار بیس کے اندر مجھے لگا کہ نئے یوباؤں کو آگے آنے کا موقع دیا جانا چاہیے تو ہم نے ریزنگیشن کر کے دوسرے جو یوباؤں ساتھی ہیں ان کو آگے آنے کا موقع دیا اور پردیش کے اندر بہت سارے یوباؤں ساتھی اس میں آیا اور اس میں سے بھی بہت سارے ساتھی تیار ہے کہ بھائی صاحب یہ امید اگر آپ کو دکھ رہی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آنے والے سمیمی اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ پورے پردیش کے ہمچال پردیش کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہمچال پردیش کی تاجہ ترین خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور سیر جرور کریں بیل آئیکن بھی دوائیں تاکہ ہر خبر کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے